کبھی ایسے حاضری ہوں در مصطفیٰ پیلی اسلام علیکم صوفی جرنی سیرل نمبر 28 کے ساتھ میں ہو یاقب براہوی آج تاریخ 27 جولائی سن 2018 ہیں میں اس وقت ازبیکستان کے قدیم شہر بخارہ جسے اہل تصوف کے ہاں شہر حفی کے نام سے معروف ہیں شہر حفی کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں سات عظیم صوفیہ اکرام مطفون ہیں بخارہ شہر سے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کی مسافت پر سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے سرخیل شاہ نقشبند حضرت بہودین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے بزریای ٹیکسی محوے سفر ہوں اب ہم ماشاءاللہ روزہ شاہ نقشبند کے قریب پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیپ سائٹ پر جو گمبت دکھائی دے رہا ہے یہ شاہ نقشبند کمپلیکس ہے روزہ پر حاضری کا داخلی دروازہ بھی یہی سے ہے ماشاءاللہ آپ ہم پہنچ چکے ہیں گاڑی رائٹ سر پر پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد پیدل ہم روٹ کراس کریں گے میں یہاں پر ایک بات تو واضح کرنا چاہتا ہوں اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ سامنے والی عمارت حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے دراصل یہ شاہ نقشبند کمپلیکس ہے اس میں استقبالیہ انتظامیہ وغیرہ کا دفتر ہے اس عمارت کو ہم کراس کریں گے اس کے بعد تقریباً ایک سو پچاس میٹر کے بعد دائیں جانب حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک اور خان کا موجود ہے آئیے زیرت کرتے ہیں آلیوں کو تو سو نہری جانیوں کو میری آنکھ چومتی ہو میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو مجھ بیت ہو ملی ہو یہاں ازبکستان میں میں نے دیکھا کہ تقریباً تمام اولیاء کرام کے مزار پر ایک مخصوص جگہ بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پر ایک عالمی دین ظاہرین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت منتظر رہتے ہیں لوگ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ صاحب مزار کے لیے فاتح خانی اور ظاہرین کے لیے اجتماعی دعا خیر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے سامنے سفید سنگ مرمر سے مزین مرقد انوار کے خوبصورت منظر خانکے کے اینویس میں مر جائے خلائق ہیں دوسرے طرف پانی کا تالاب ہے اور درخ کے ساتھ سائن بورٹ آوے جاں ہیں لوگ یہاں پر باواز بلند فاتح خانی اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں سامنے ہو روزا مجھ موت آ رہی ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزا میرے سامنے ہو روزا مجھ موت آ یہاں ازبیکستان میں موجود قدیم مساجد خانکاہوں کا یہ خوبصورت اور منفرد طرز تعمیر اس خطے کی پہچان ہے اس فن تعمیر کو پاکستان کے شمالی علاقہ بلتستان دوسری طرف سرینگر لداخ اور کرگل میں سلسلہ حمدانیہ آلیہ نربخشہ کے قطب الاقتاب حضرت امیر کبی سید علی حمدانی نے متعرف کر آیا ہے میں نے دیکھا ہے بلتستان میں تقریباً تمام قدیم مساجد اور خانکاہیں جو امیر کبی سید علی حمدانی سے منصوف ہیں وہ سب ہو بہو اسی طرز تعمیر پر بنا ہوا ہے ان فن تعمیر کے شہکاروں میں خانکا چکچن خپلو اور خانکا مواللہ شاہ حمدان سرینگر قابل ذکر ہیں حضرت امیر کبی سید علی حمدانی اور حضرت شاہ نقشبن باہودین نقشبن رحمت اللہ علیہ دونوں گہرے دوز تھے تذکرہ نگالوں نے لکھا ہے کہ شاہ نقشبن کئی مرتبہ حضرت شاہ حمدان کے ہمسفر رہے ہیں جب حضرت شاہ حمدان وصال ہوئے تو حضرت باہودین نقشبن رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی تحریر فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے ذکر و اذکار کی محفلیں سجا کر تصوف کا جام پلانے والا وہ ساقی چلا گیا جس کے ہاتھوں میں تصوف کی زنجیر اور خود صاحب سلسلہ تھا وہ چلا گیا اپنا رہار فرہات اور نشیرین میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جس ہستی کے ہم ہم نشین تھے وہ میرا یار چلا گیا میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹ کر تو سو نہر جانیوں کو تو سو نہر جانیوں کو میری آنکھ چومتی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو مجھ بھی تو ملی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو میرے لب پہ یا محمد رہ بس خلش مظافر ہو یہی میرا وظیفہ یہی میری بندگی ہو تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزا میرے سامنے ہو روزا مجھ موت آ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو تب ایسے حاضری ہو تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب پہ یا نبی ہو تب ایسے حاضری ہو تر مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے میری روح اس گھڑی بھی میری روح اس گھڑی بھی تیری نات پڑ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پنی تب ایسے حاضری ہو یہاں پر لیبریری انتظامہ کے دفاتر گف شاپ ایک خوبصورت عالی شان مسجد اور کافی وسیع سہن ہے اور یہ ننہ کارگر روزہ شاہ نقشبن اور اس خانکے کے مختلف زاویوں کی تصویر پیتل کی پلیٹ پر بنانے میں مصروف ہیں ایسے حاضری ہوں مشتفہ پیلی مصروف ہیں